موسیقی تو عوشہ ہوتی ہے اور وہ کیا ہے سنتان ویلکشڑ اور آپ دیکھیں تو زیادہ تر گھروں کی چنتہ ہی ہے اور زیادہ تر گھروں میں زیادہ تر کلہ کا کارنی یہ ہے بچے کے اوپا جھگڑ پڑتے ہیں یا بچہ اگر اچھا پرفارم نہیں کر رہا ہے تو اس کے اوپا جھگڑ پڑتے ہیں سب کو تو ویلکشڑ سنتان نہیں مل سکتی یہ تو تیہ ہے لیکن یدی آپ یہ جان جائیں کہ ویلکشڑ سنتان کیسے ملتی ہے تب ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں ویلکشڑ سنتان کا آگمن ہو پرمکر پاسے کس کو ملتی ہے ویلکشڑ سنتان اس کے آج بات کریں گے اور ساتھی ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ اگر بچوں میں پتا سے مدبھید ہے یا پتا اور بچوں کے بیچ میں کسی بھی پرکار کا ویباد ہوتا ہے جھگڑا ہوتا ہے مدبھید ہوتا ہے تو اس سے نبٹنے کا کیا اچوک پا ہے تو چلیے بات چیت شروع کریں دیکھیں شروع سے ہی یعنی آپ سمل کر چلیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی انتہا گڑوڑ ہوں گی میں آپ کو لکشڑ بتاتا ہوں میں آپ کو بہت ساری چیزیں بتاتا ہوں آپ کو بہت کمیاں ہی سننی ہے اور ان کمیوں کو ہی دور کرنا ہے گھڑ تو اپنے آپ اپنا سکھ دیتے ہی ہیں کمیاں میں بتاتا رہتا ہوں اب جیسے جن کا بدھ کمزور ہے وہ اپنی سنتان اتفتی میں بہت دھیان لکھیں کیوں؟ کیونکہ ان کی سنتان ان سے بھاوناتمک روپ سے جڑی نہیں ہوگی اور بڑے ہونے پر سمانتہ دور ہی ہو جاتی ہے مانسک دوری تو بن ہی جاتی ہے اب یہ بدھ کیا ہے؟ بڑا سمپل ہے اس بدھ کو پہچاننا کیوں تو میں نے آپ کو انہیں کو بار بتایا ہی ہے لیکن یہ دیکھیں یہ ہے بدھ کی انگلی اور یہ کمزور انگلی ٹھیک اگر یہ انگلی پتلی ہے یہ انگلی چھوٹی ہے یہ انگلی ٹیڑی میڑی ہے تو آپ کو بہت زیادہ دھیان لکھنے کی ضرورت ہے بدھ اگر کمزور ہوا تو سنتان ویلکشن نہیں ہو پائے گی اب ایک میری بچیاں سننیں بہت دھیان سے جس لڑکی کے پیروں میں درد رہتا ہے وہیں بہت اچھی اور ویلکشن سنتان سامان نے تہوت پر نہیں کر سکتی جو لڑکے بائیس تیس ورش تک برم مچررے کا پالن کرتے ہیں ان کی سنتان زیادہ سکشم اور سو بھاگگشالی ہوتی ہے انہیں تھا پرابلم ہوتی ہے بھئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی دیکھیں آج کل بچوں میں اتنی کمیاں قصر کیوں ہے کہیں نہ کہیں بچوں کی نہیں ماتا پتا کی ہی غلطیاں ہیں خیر اب ایک اور چیز کو بہت دھیان سے سنیے کہ جوتش بہت مدد کرتا ہے زندگی کو خوبصورت بنانے میں جن اسطریوں کا برسپتی کمزور ہوتا ہے انہیں اتن سنتان ملنا بہت کٹھن ہوتا ہے نراش مات ہوئی ہے نراشہ میرے پاس نہیں ہے میرے پاس تو آشہ ہے پر تھام آشہ اور انتم وشواز پرو اور انہی کے بدوان و دوارہ دیئے گئے ہیں بہت سارے سوتر لیکن پریشانی سمجھے بینا سوتر کام نہیں کرتے ٹھیک ہے نا چمتکاروں پر وشواز نہ کر کے آپ پرکریہ کو سمجھئے ویگیانک درشتکوں سے چیزوں کو گہرائی سے سمجھئے اپنے کمیوں کو جانئے اور گھنوں کا وکاس کیجئے اپائے آپ کی تب مدد کرتے ہیں خیر تو جن اسٹریوں کا برسپتی کمزور ہوتا ہے انہیں ویلکشن سنتان نہیں ملتی اور جن پرشوں کا شکر کمزور ہوتا ہے ان کی سنتان ویلکشن نہیں ہوتی یا سبحاو سے یا شریر سے بھی اتم نہیں ہوتی سادھارن ہوتی ہے کمزور شنی لڑکا ہو یا لڑکی اگر شنی کمزور ہے تو سوست سنتان نہیں دے گا ہو سکتا ہے دماغ سے تیز ہو لیکن شریر سے تو کمزور ہوگی یا اس کو کوئی نہ کوئی ویوارک سمسیہ ہوگی بیہیوریل دیس آرڈر ہوگا یدی اس بات کو غور سے سمجھیں پرش کا منگل کمزور ہے تو سنتان روگ کے ساتھ ہی اتپن ہوگی بہت ساری سنتان آج کا اتپن ہو رہی ہے ہوتے کے ساتھ ان کو کوئی نہ کوئی دقت ہوئی یہ سال بھر کے اندر اندر کوئی نہ کوئی دقت ان کو شروع ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی روگ ایسا پکرتے ہیں وہ جو آپ کو آئے دن ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے منگل خراب ایک اور چیز کہنا چاہوں گا یدپی اس کے لئے آپ کو بہت سگھن گیان کی آوش رکھتا ہے اور یہ گیان ہے کیا ہے غلص سمیں پر کیا گیا سنتان اتپتی کا پیاس بری یا کمزور سنتان ہی دے گا اچھی سنتان نہیں دے گا بہت سارے لوگ مہرت کو لے کر بڑا مزاک اڑاتے ہیں مہرت کیا ہے مہرت مینز اپورچون ٹائم اپروپریئٹ ٹائم مہرت کا مطلب صرف اتنا ہے اپورچون ٹائم اپروپریئٹ ٹائم جیسے واک کرنے کا اپروپریئٹ ٹائم کیا ہے اپنے انبہوں سے کہہ رہا ہوں کمزور منگل یا کمزور شنی والے لوگ یدی دن میں سنتان اتپتی کا پیاس کرتے ہیں تو وہ سنتان کبھی اچھی مضبوط سوست اور پرتباش حالی وہ ہی نہیں سکتی سنتان اتپتی کے پیاس کے سمیں کسی بھی قسم کا نشہ کمزور اور زدی سنتان دیتا ہے راہو کال میں کیا گیا سنتان اتپتی کا پیاس کبھی بھی اچھی سنتان نہیں دے گا راہو کال میں کیا گیا سنتان اتپتی کا پیاس یاد رکھیں یہ ایک ایسی سنتان دے گا جو کسی کام کی نہیں ہوتی اب پھر ٹینشن کہ ہماری سنتان تو ایسی ہے اس کا جیون تو خراب ہو جائے گا نہیں ہوگا میں بار بار کہتا ہوں نا سمسیا کو سماجے لیجیے کمیوں کو جان لیجیے اس کے بعد پھر اپائے کیجئے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں definitely ہو سکتی ہیں وشواس اس پر رکھیں ایک کرم اپنا کرتے رہیے کئی بار کمزور سنتان ہو بھی جاتی ہے کوئی بات نہیں کسی کی معنی سے کستثی ٹھیک نہیں ہوتی اس کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے شارعہ حالات کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے لیکن آپ چنتہ نہ کریں میں آپ کو بتا دوں گا ایسی سنتان کے لکشن کیا ہوتے ہیں کیا ان کے اپائے ہوتے ہیں یہ سب آپ جان جائیں گے لیکن چار راشعوں کے بارے میں جان لیجیے میرچ ویسر مدھون اور کرک چلیے میں آپ کو کچھ اور چیزیں ایسی بتاتا ہوں جو سمسیا اتھپن کرتی ہیں گھر میں ایک لکشن سنتان آنے میں جیسے بڑی سیدھی سی بات ہے یدی ماں تھنڈ سے پیڑت رہتی ہے تو سنتان کمزور ہوگی یدی ماں انگزائیٹی سے پیڑت رہتی ہے تو سنتان کمزور ہوگی سنتان کا کانسنٹریشن بہت کمزور ہوگا اور بہت مشکل سے پھر اس کے علاج ہوگا جو ماں بہت وہمی ہوتی ہیں جو ماں بہت ڈرتی ہیں ان کی سنتان بھی بہت کمزور ہوتی ہے وہ رستے پر چل نہیں پاتی ہے سیدھا اس سنتان کے اندر احساس کم تری ہوتا ہے انفیورٹی کمپلیکس ہوتا ہے جس ہونے والی ماں کو یا جس لڑکی کو موڈ سوئنگز بہت ہوتے ہیں ان کی سنتان بھی کم ٹیلنٹیڈ ہوتی ہے شارٹ کٹ سے راستہ تلاشنے والی اور کمزور اس ورن شکتی والی سنتان ہوتی ہے ان لڑکیوں کی جن کے موڈ سوئنگز بہت ہوتے ہیں یا ان لڑکوں کی بھی جن کے موڈ سوئنگز بہت ہوتے ہیں اسی لئے لڑکے لڑکیوں موڈ سوئنگز سے بچو سٹرانگ بنو پتردوش سے پیڑت لڑکے لڑکیوں کی سنتان ہمیشہ دربھاگ گشالی رہے گی ویلکشن ہونے میں اس کو بہت مشکلات آئیں گی اس لئے آپ کی سنتان پتردوش سے پیڑت نہیں ہونی چاہیے انہی تھا ساری عمر ان کا آپ علاج کرتے تھے یہ ہوگا کچھ خاص نہیں گھرومت میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کی پیٹا اور سنتان کے بیچ میں مدبھیدوں کو کیسے رکا جائے فلحال آپ یہ جانئے کہ اچھی سنتان اتپن ہو آپ کے گھردوار میں اس کے اپائے کیا ہیں پریشانیاں تو ہیں ہی ہیں اپنی جگہ وہ آپ نے اب جان لی سمجھ لی اب اپائے نوٹ کیجئے سب سے پہلی بات پتردوش کا نیواران اوش شکرے جس گھر میں پتردوش ہوگا وہاں سنتان کشٹ میں ہوگی ہوگی دوسری چیز سنتان گوپال کا پاتھ آپ ضرور کیجئے سور درشن اوش کرنا شروع کریں ماتا پتہ دونوں ماتا پتہ دونوں کو تھوڑا شہد اوش لینا چاہیے یدی کہیں کوئی بڑی پریشانی نہ ہو تو شہد ضرور لیں ماتا پتہ کو بھوجن بہت پوشٹک لینا ہوگا سمیسے لینا ہوگا رڑایام اور دھیان ضرور کریں ایسے ماتا پتہ کی سنتان بہت ویلکشن ہوتی ہے شوانس پر شوانس کریائیں اوش کریں ہونے والی ماں تو ضرور کریں ایسی ماں کی سنتان بڑی ویلکشن ہو جاتی ہے ماتا کو گربدھارن کے اپران پپیتے کے بیچ کالے کپڑے میں بان کر گلے میں پہن لینے چاہیے اور رتی دانے لال رنگ والے وہ سرانے اوش رکھنے چاہیے گوگل اور جٹا ماسی کی سگند اوش گھر کے اندر پھیلنے چاہیے اور اوریجنل ایسے نہیں گوگل ہو اوریجنل جٹا ماسی اس کی سگند گھر میں پھیلے اور دیکھئے گا بچے کے مستش پر اس سے بہت زبردست اچھا سکراتمک پر بھاو پڑتا ہے دودھ کیلہ اور شہر ایک بار انہ والی ماں ضرور لے لیا کریں سیب ضرور کھایا کیجئے ایک اور باہر کا چٹرپٹر کھانے سے بچیں اس سے بدھ اور برسپتی اچھے پھل نہیں دے پاتے اور بچہ کمزور ہو جاتا ہے یا ہائپر ہو جاتا ہے بہت ضد ہوگی بہت غصہ ہوگا یدی آپ کی قسمت ساتھ نہیں دیتی ہے مان لیجئے آپ ایسے لڑکے لڑکی ہیں جن کے قسمت بہت اچھی نہیں رہی ہے اور یہ آپ کو انیلائز کرنا ہوگا کچھ لوگ تو یہ سب کچھ ملنے کے بعد بھی کہتے ہیں قسمتی خراب ہے اور کچھ لوگ بہت لوجیکلی سوچتے ہیں قسمت تو دے رہی ہے اگر قسمت واسطہ میں خراب ہے اور آپ کی زندگی میں آپ کو بہت سنگرش کرنا پڑا ہے تو سنتان اتپتی سے پہلے مٹی کے برطن میں شہد بھر کر سرہانے رکھنے کی ایک عادت بنا لیجئے اور اس کو کسی پانی بھری کٹوری میں رکھ دیا کیجئے گا جس اس پہ چیٹی نہ چڑھیں اور اب کروماد یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پتا اور بچوں میں بہت تناو ہو جاتا ہے دونوں کے وچار نہیں ملتے اور ماں اس میں پس جاتی ہے یدی گھر میں ایسی پریشانی ہو رہی ہو تو پتا کو بچے کے ہاتھ سے یا بچی کے ہاتھ سے بانسوری جو بانس والی بانسوری ہوتی ہے وہ یا پھر کوئی بیعت یہ اپہار میں دلوا دیجئے گا دونوں کے بیچ میں پریم اتپن ہونا شروع ہو جائے گا اب بچے تو کہہ رہے ہوں گے کہ بیعت دلوا رہے ہیں اور ادھر سمبند اچھے رہتے نہیں ہیں بھگوان جانے کیا ہوگا چنتہ مت کیجئے وہ بیعت آپ پر نہیں پھیرے گا پریم بڑھے گا ویسے بچوں گھر میں ماتا پتا سے پریم کرنا ضرور سیکھنا چاہیے آپ کو ہم بھاو میں آ کر تائش میں آ کر ہم ان سے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں وہ ہم سے پریم کرتے ہیں اس لئے سب جذب کر جاتے ہیں لیکن ان کا ہردیو بہت دکھی ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمارے لئے سب کچھ کرتے ہیں بچوں تو آپ آج ممی پاپا کا بہت خیال رکھیں گے آج ہی نہیں بلکہ روز رکھیں گے آج سے شروع کر دیجئے اور باقی میں بچے بچیوں کو کہنا چاہوں گا ویلکشر سنتان بہت آوشک ہے ایک ایسی سنتان جو من سے بھی درست ہو چرطر سے بھی اچھی ہو تن سے بھی درست ہو وچاروں سے بھی بہتر ہو اور سو بھاگشوالی ہو اس کے لئے پرتن لڑکے لڑکی کو کرنا پڑے گا تو یہ جو میں نے باتیں بتائیں یہ آپ کے بہت کام آئیں گی یہ تیہ ہے یہ بھی آپ اس رستے پہ چلے تو اب چلو وہ آپ کو بہت خوشیاں دے اور آپ خوشیاں باٹھئے گا بھی رام رام نوستکار موسیقی